ایونٹ ہو رہا ہے اشفاق جبار ایکس لیجسلیچر جس کی اپنی پارٹی ہے یہ اپنی پارٹی کو اپنا سمرتھن دے رہے ہیں اسی سلسلے میں یہ پریس کانفرنس کا انعقاد ہے اشفاق جبار اس کو خطاب کرے گا جی آپ سب کا شکریہ آپ یہاں پہ آئے اور جہاں تک آج کے پریس کانفرنس کا تعلق ہے جناب الطا بخاری صاحب نے ہمیں ہماری پارٹی کو ریکویسٹ کیا اور کہ ہمیں جمہو کشمیر کے وسیطر مفاد میں یہ لے کے کہ یہاں کا ووٹ کا زیادہ بٹوارہ نہ ہو اور جو آگے ہمارے آنے والے چیلنجز ہیں یا جو پیچھے کچھ ہمارے جمہو کشمیر میں جو ہمارے ایشیوز رہے ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی ضرورت ہے اور ایک کینیڈیٹ کوئی جوائنٹ کینیڈیٹ کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے حالانکہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں بھی خود بھی ایک کینیڈیٹ تھا جو میری پارٹی نے مجھے کھڑا کیا تھا لیکن جب ہمیں لگا کہ یہاں اگر ہم سارے ایک ووٹ کو بانٹیں گے تو ممکن ہے کہ اس صورتحال میں ایسا کینیڈیٹ آ سکتا ہے کہ جو جمہو کشمیر کے عوام کو ایکسپیکٹیشنز ہے آج کی ڈیٹ میں الطاب بخاری صاحب پہ یا ہماری جماعت پہ وہ شاید فلپل نہیں ہو پاتا کیونکہ اس وجہ سے ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے کافی گور کھوز کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے بات کرنے کے بعد کہ جمہو کشمیر اپنی پارٹی کا جو کینیڈیٹ ہے ہمارے کولیگ بھی ہے جناب اشرف میر صاحب اور ان کو ہم اپنا برپور تعاون دیں گے چاہے وہ زلہ گاندربل سے ہوگا سری نگر سے ہوگا بڑھگام سے ہوگا پلواما سے ہوگا شپایاں سے ہوگا جتنا بھی ہمارا کائیڈر ہے انشاءاللہ اور رحمان ایک ایک ووٹ ہم کوشش کریں گے کہ جو اشرف میر صاحب کی پارٹی ہے جو یہ ہمارے جوائنٹ کینیڈیٹ ہے انشاءاللہ اور رحمان اب ان کو ہم کامیاب کریں گے اس لئے آج آپ لوگوں کو یہاں پہ ہم نے انوائٹ کیا تھا اور جو گلامہ صاحب میر صاحب ہے یہ میرے والد محترم کے بڑے کولیگ رہے ہیں ان کا ہمیں بہت احترام ہے اور ان کی جو سیاسی ایک نظریہ ہے ان کی بصیرت ہے وہ بھی ہمیں انشاءاللہ اور ان سے بھی ہم فائدہ لے لیں گے تاکہ ہمارا جو کینیڈیٹ ہے انشاءاللہ اور رحمان وہ کامیاب ہو اور جتنے بھی طاقتیں اس وقت جنہوں نے جمہو کشمیر میں ستھر سالوں سے ہمیں روندہ ہمارے جذباتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا کل ملا کے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس بہت سارے چیلنج ہے جو ہمیں جوائنٹلی ڈلی میں جو بھی سرکار آئے وزیراعظم صاحب کے پاس جانا پڑے گا چاہے وہ ہمارے جوانوں کی رہائی ہے جو قیدوں میں ابھی ہے چاہے وہ ویریفیکیشن کو لے کے جو معاملات ہیں جو سی آئی ڈی میں ان کے چلتے ہیں چاہے وہ جو روزگار کے معاملے ہیں جو اس وقت ہمارے جوان اس وقت کافی مشکلات میں ہیں تو ہمیں ڈلی کو کسی نہ کسی طریقے سے کانونس کرنا ہے ان چیزوں کے لیے روزگار کے معاملے جیسے کہ پاور کرائسیز ہے ہمارے جمہو کشمیر میں اس کے لیے ہمیں پیکیجز کی ضرورت ہے یہاں انویسمنٹ کی ضرورت ہے تو ہمیں ایک ریلیشن رکھنا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ تاکہ یہ معاملے حل ہو جائے اور آنے والے وقت میں ہم جوائنٹلی ایک ٹیم ورک میں ہم چلے اور انشاءاللہ اور رحمان ہم بروسہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے چینلوں کے مادیم سے اپنے عوام کو کیا ہم اپنے لوگوں کو کشمیری کی کشمیری عوام کا جو آواز ہے وہ ہم انشاءاللہ اور رحمان آگے رکھیں گے اور جو کشمیر کی ڈگنیٹی ہے آئیڈنٹیٹی ہے اس کو ہم دوبالہ کریں گے جیسے کہ ہمارا سٹیٹھوڈ کا معاملہ ہے باقی چیزیں ہیں ان کے لیے ہم جوائنٹلی ایفورٹس کریں گے اور انشاءاللہ رحمان ہم چاہیں گے کہ اسمبلی چناؤں سے پہلے یا اس کے بعد میں ہمارا سٹیٹھوڈ بھی ریسٹور ہو جائے یہاں لوگوں کے اپنے حقوق بحال ہو ہمارے بچوں کے جو معاملات ہیں وہ حل ہو جائے رکھے ہم نے جو عوام کے لیے جو آج یہاں پہ ایک ہاتھ ملایا ہے اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ ان طاقتوں کو جنہوں نے آج تک پچاس سال ہمیں سبز باغ دکھائے کبھی ایٹانومی کے نام پہ لوٹا کبھی سیلف رول کے نام پہ لوٹا کبھی ہمیں محضرہ شماری کے نام پہ لوٹا